شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد محترم سامعین و ناظرین درسگاہ رمضان کے اس پروگرام میں ہم آپ سب کا استعبال کرتے ہیں رمضان کے اس مبارک مہینے میں قرآن کریم کو پڑھنے کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ یہ ماہِ قرآن ہے یہ ماہِ ہدایت ہے اس سلسلے میں مسلم شریف کے ایک حدیث ہے انعائشت رضی اللہ تعالی عنہ قارت قار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماہِر بالقرآن مع السفرت الكروم البررہ حضرت عائشت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہو وہ روز قیامت نیک اور باعزت فرشتوں کے ساتھ ہوگا والذی قرآن قرآن دوسرا وہ آدمی جو قرآن پڑھتا ہے وَيَتَدَعْتَوْ فِيهِ لَهُ عَجْرَانَ اٹکتے اٹکتے پڑھتا ہے پڑھنا بہت مشکل ہے پھر بھی چھوڑتا نہیں پڑھتے رہتا ہے اس کو ڈبل سوار ملے گا ڈبل عجر ملے گا دیکھیں اس حدیث کے اندر تلاوت کرنے والے دو قسم کے بتائے گئے ہیں ایک قرآن پڑھنے میں ماہر مہارت رکھتا ہے ایسے آدمی کی فضیرد بیان کی گئی ہے کہ وہ فرشتوں کی رفاقت اس سے نصیب ہوگی اور دوسرا وہ آدمی جو اٹکتے ہوئے قرآن پڑھتا ہے اٹکتے ہوئے قرآن پڑھتی ہے عورت یا مرد اٹکتے ہوئے قرآن پڑھتا ہے تو ان لوگوں کے حوصلہ افضائی کی گئی کہ اسے ڈبل سواب ملے گا مہارت کا مطلب کیا ہے مہارت کا مطلب ہے اصول تجویر قوائد تجویر اچھی آواز عربی لہجے میں عربی انداز میں قرآن کو پڑھنا ایسے لوگوں کو فرشتوں کی صحبت نصیب ہوگی اور جو آدمی اچھی آواز سے نہیں پڑھ سکتا اچھے انداز سے نہیں پڑھ سکتا قرآن پڑھنے میں ماہر نہیں ہے وہ قرآن کا حافظ نہیں ہے اٹکتے اٹکتے پڑھنا بہت مشکل ہے پڑھنا بہت دشوار ہے اس کے باوجود بھی شرما کے قرآن چھوڑ دیتا نہیں لوگ کیا سمجھیں گے مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا میں ماہر نہیں ہوں قرآن پڑھنا چھوڑ دیا نہیں بلکہ اٹکتے اٹکتے تکلیف کے باوجود قرآن پڑھتا رہتا ہے اس کی محنت کی قدر کرتے ہوئے اس کے جذبے کی قدر کرتے ہوئے حوصلہ افضائی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ پیارے نبی نے فرمایا کہ اسے ڈبل سواب ملے گا ڈبل عجر ملے گا اسی لیے قرآن کو پڑھنا چاہیے قرآن کو سیکھنا چاہیے دیکھئے قرآن کریم کو آہستہ بھی پڑھ سکتے ہیں اونچی آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن اونچی آواز سے پڑھنے کی تعلیم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے دیکھئے ایک مرتبہ کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان آیا گزرتے گزرتے آپ نے سنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مکان سے قرآن کے آواز آ رہی تھی کچھ دیر سنیں پھر آگے بڑھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان آیا وہاں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کی آواز کو سنیں کچھ دیر سنتے رہے پھر چلے گئے صبح میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سے ملاقات کیے پھر فرمایا ابو بکر رات میں میں نے تمہارے گھر سے قرآن کی آواز کو سنا تم بہت آہستہ قرآن پڑھ رہے ہو ذرا اونچی آواز سے قرآن پڑھو پھر حضرت عمر سے فرمایا اے عمر رات میں میں نے تمہارے گھر سے بھی قرآن کی تلاوت کی آواز کو سنا عمر بہت زور سے تم قرآن پڑھ رہے ہو اونچی آواز ہلکی کرو معلوم کیا ہوا قرآن کریم کو ایک معتدل انداز میں معتدل آواز میں اونچی آواز سے قرآن پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے قرآن کے آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک رحمتیں آتی ہیں وہاں سے شیعتین بھاگ جاتے ہیں ایک زمانہ تھا کہ ہمارے باپ دادا ہمارے نانی اممہ ہمارے دادی اممہ گھروں میں بیٹھ کے اونچی آواز سے قرآن پڑھا کرتی تھی اور راستوں سے گزرنے والے گھروں سے قرآن کے آواز سنتے ہوئے گزرتے تھے مگر افسوس آج کیسے زمانہ ہے کیسے زمانے میں ہم جی رہے ہیں آج ہمارے گھروں کی کھڑکیوں سے دریچوں سے دروازوں سے قرآن کے آواز کو نہیں آتی مگر آواز آتی ہے ٹی وی کے آواز میوزک کے آواز گانے بجانے کے آواز لگائی جھگڑے کی آواز گالی گروش کے آوازیں آ رہی ہیں لہذا محترم حضرات ضرورت ہے کہ قرآن کریم کی آواز سے اپنے گھروں کو روشن کیجئے قرآن کی تلاوت سے اپنے گھروں کو منور کیجئے قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے اپنے گھروں کو اسلامی گھر بنائیے قرآن سیکھنے کے لیے کسی عمر کی قید نہیں کوئی عمر کی قید نہیں صحابہ کو دیکھو پچاس سال کے عمر میں بھی قرآن سیکھیں ساکھ سال کے عمر میں بھی قرآن سیکھیں ستر سال کے عمر میں بھی صحابہ قرآن سیکھیں قرآن سیکھنے میں شرم اگر رکاوٹ بنتی ہے تو سمجھئے کہ وہ شیطان ہے بنائی کرتے ہوئے شرمانی چاہیے اچھا کام کرتے ہوئے قرآن کو سیکھتے ہوئے شرم ہرگیز ہرگیز رکاوٹ نہیں بننی چاہیے دعا ہے اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو اس ماہ مبارک میں قرآن کریم کو سیکھنے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ